ایک دن میرے کریم آکھا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وارگاہ میں حضور سیدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئیں لیکن دیکھا ابباجان کی معفل میں لوگ بیٹھے ہیں تو سیدہ خاموشی سے واپس چلی گئیں سرکار نے دیکھ لیا جب آپ اپنی معفل سے فارہ ہوئے تو آپ خود حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر میں تشریف لے گئے اور فرمات کیے بغیر چلی آئیو وجہ کے آئے لیکن وہ سیدہ جو شرم و حیاء کا پیکر ہے جو اپنے والد گرامی کی عدم کا پیکر ہے نہیں بولی حضرت علیہ وسلم کرنے لگے یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت ہو حضرت فاطمہ کی آمد کا مقصد میں عرض کروں غرض و غائت میں عرض کروں فرمایا ہاں علی تم بتاؤ فاطمہ کیوں گئی حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں کہ فاطمہ تزہرہ کے ہاتھ چکی چلا چلا کر ان پر گٹھے پڑ گئے آقا میں گھر پر نہیں ہوتا پانی لانے کے لیے فاطمہ کو کنگے پر جانا پڑتا ہے اور مشکیزے کی رسیوں کے نشان فاطمہ کے کندوں پر پڑ چکے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ ایک مشکل زندگی گزار رہی ہیں اکیلی ہیں گھر کا کام کاج زیادہ ہوتا ہے میں عموماً باہر ہوتا ہوں ہمیں پتا چلا کہ سرکار کی بارگاہ میں چند قیدی عورتیں آئی ہیں لونڈیاں آئی ہیں سیدہ اس لیے گئی تھی کہ آپ ایک لونڈی انہیں عطا کر دیں تاکہ گھر کا کام کاج آسان ہو جائے لیکن دوستان زی قدر میرے اور آپ کے کریمہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا وہ قابل غور ہے آپ نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ وہ اہل ایمان مسلمان اور مہاجرین جنہوں نے اللہ رسول کے لیے مکہ میں جائدہ دیں چھوڑیں اولادیں چھوڑیں عزیز و اقارب چھوڑیں اپنے رشتے دار ایون کے بعد نے ماں باپ چھوڑے اور بے گھاروں ہو کر مدینہ منورہ میں آگئے وہ آج تک ننگ آسمان کے نیچے سوتے ہیں جب تک میں ان کے گھر آباد نہ کر لوں فاطمہ کو کوئی لونڈی نہیں دے سکتا کیا ہے عدل کا میزان یہ ہے عدل محمدی کا وہ میزان کہ پہلے ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھا ان بے نوام مہاجرین کو دیکھا جو بے گھر ہو کر آئے تھے اور محض اسلام کے لیے اور اللہ رسول کے لیے اپنا سب کو چھوڑا تھا میرے کریم نے یہ جواب دینے کے بعد اپنی نور نظر اور لخت جگر سیدہ طیبہ طائرہ حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ انا کو ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو آخرت میں تیرے لیے غلام اور لونڈی سے بہتر ہو اور ایک روایت میں آیا کہ فرمایا کئی غلاموں اور کئی لونڈیوں سے بہتر ہو ارز کی ابباجان جو آپ فرمائیں گے وہ بہتر میرے لیے ہوگا آپ نے فرمایا اے فاطمہ جب رات سونے لگو چار پائی پر جاؤ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو تینتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تیرے لیے غلام سے زیادہ آخرت میں بہتر ہوگا فرمایا اے میری بیٹی یہ پڑھا کرو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا سیدہ خاتون جنت کا وہ قلب پاک جس کے اندر نانا جان کی امت کی خیر خواہی ہے عرض کیا یا رسول اللہ یہ انعام میرے لیے ہی ہے یہ سواب میرے لیے ہی ہے یا آپ کی امت کا جو بھی فرد یہ عمل کرے گا اللہ اسے یہ انعام عطا فرمائیں گے تو فرمایا اے فاطمہ میری امت کا جو بھی فرد یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ عجر عطا فرمائے گا